آگے ادیل ایسن صاحب اسلام علیکم ادیو بھائی جی والیکم اسلام جناب ایمان ایسا موالا کا بڑا حسانہ فرمائی ہے سر بس آپ نے یہ ادھر لکھا تھا ہماری گب شب میں بتائیں کیا بولیں گے سر کچھ بھی نہیں آپ بتائیں کیسے چل رہے ہیں پاکستان کے الات کیسے چل رہے ہیں رمضان وہاں پہ اور یہ کوویڈ نائنٹین کی کیسی سیچویشن چل رہی ہے ابھی آپ کدھر ہویا ہے ویسے تو میں اس ٹائم اگر آپ جانتے ہیں گیٹس ایڈ فیصل آباد پاکستان سے ہوں اور یہ لاس جو نودہ سال ہے یہ میں نے پورٹگال میں گزارے ہیں ارے تو دنیا دیکھ لیے تھوکریں کھا لیے ہیں بلکل سر ابھی تک کھا رہے ہیں پورٹشگل میں کیا کرتے ہیں بڑا خوبصورت ملک ہے آپ آئے ہوئے ہیں میں آنا ہے وہ میری لسٹ کے اوپر آئے ہیں نہیں ہوں میں یورپ میں نے کافی دیکھا ہے لیکن پورٹشگل نہیں آیا ہے ہلیٹری تانس جرمنی آسٹریہ دیکھا سر لازمی آئے ہیں یہاں پہ بڑی زبردست بہت ہسٹری سے بڑا ہوا ہے سارا یہ پورٹگال جوا ہے بڑا بڑا خوبصورت ملک ہے بس ہم آئے ہوئے ہمار رہے ہیں عیش کر رہے ہیں الحمدللہ وقت گزار رہے ہیں سکونے چینے خیر ہے مولک احسان ہے اور کوویڈ نائنٹین کی کیسے سیچویشن ہے پاکستان میں کوویڈ نائنٹین تو اتنا خطرناک نہیں ہے جمران خان زیادہ خطرناک ہے اللہ رحم کرے اس سے بچ جائیں گے تو کوویڈ کو بچی جائیں گے کیونکہ اس سے بچنا تو آپ نے ہاتھ میں نا بھائی اور آپ کو وہاں بیٹھیں ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ سیچویشن یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں جیسے نرمی کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی حالات میں بہتری آئے گی یا اور برے ہوں گے تباہی آئے گی تو آپ بھی سمجھتے ہو آپ برطانیہ میں رہ رہے ہو آپ نے نا لوگ ڈاؤن میں تو آپ نے تو جتنا بھکتا ہے برطانیہ نا اللہ رحم کریں سب کو اپنے زمان میں آکے خیر سے لکے لیکن بیڑا غرق ہی مار دیا نا بارس جانسن نے تو اسی اسی بے وکوفی میں اور کل کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ یورپ میں پہلے ٹاپ پہ آ گیا آ بتیس ہزار تین سو تیرہ لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ اللہ رحم کرے گا اللہ رحم کرے گا تو اور یہاں پہ بالکل اس کا برطانیہ میں تو بالکل سیریس نہیں لیا گیا آپ کی انفرمیشن کے لیے اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی انفرمیشن کے لیے تھوڑا سے یہ بتا دوں کہ پرتگال اس معاملے میں بڑا انہوں نے شروع میں ہی اپنی سٹریٹیجی بنائی تھی اور یہ ابھی بھی تقریباً ایک ہزار اور چند لوگ جو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے فوری طور پر اٹھارہ مارچ سے ملک میں لاغ ڈاؤن اور ایمیجنسی چاہ رہی تھی اور بہت انہوں نے زبردست شروع میں پری کوشنری میز لے لیے تھے وہ کرنا بھی احتیاء رہا ہے صحیح ٹائم پہ بند کرتو چالیس دن کے لیے تو سب صحیح ہو جاتا ہے یہ جو بے وقوف ہوا لگے امریکہ نے تباہی مچاہ دی بیڑا غرق کر دیا برطانیہ نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان نے بیڑا غرق کر دیا جہاں جہاں بے وقوفیوں اور سنگاپور نے غلطی کی بند کر کے جلدی کھولا صحیح اور آج میں بیس ہزار ہو گئے ہیں سنگاپور میں اللہ دوڑتے ہوئے یہاں سے وہاں نکل جاتے ہیں وہاں بیس ہزار کونہ تو اللہ رحم کرے ملہب اٹس ویڈی سکیری ٹونٹی فائیو اپریل نائنٹین سیونٹی فور کو پرتگال آزاد ہوا تھا اور اس دن کے بعد یہ اکتھارہ مارچ دو ہزار بیس میں انہوں نے پہلی دفعہ امرجنسی لگائی ہے میں در آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے حساب سے دیکھ لیں یہاں پہ کتنی دفعہ امرجنسی لگی ہے اور کس وجہ سے لگی ہے یعنی یہاں کی اس دن کی پہلی جو امرجنسی لگی ہے یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انہوں نے لگائی ہے کنٹری میں اور یہ دو مائی کو انہوں نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی اور امرجنسی کی سیچویشن ختم کر دی ہے اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم مرحلہ وار یہ چیزیں اپنی اوپن کر رہے ہیں تین سٹیپس میں تو ابھی یہ جو چھوٹی شاپس وغیرہ ان کو اجازت دی ہے کام کرنے کی اور بسیس وغیرہ انہوں نے کہا جی کہ ٹو تھرڈ آپ نے فیل کرنی ہے یعنی بالکل یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ بالکل بہر آجائے اور ماس کے بغیر بہر نہیں نکلنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے ماس تو منیٹوری کر دیا نا انہوں نے جی 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 جلے رائٹ سر اللہ پر خوش رکھیں اور کچھ کہنے چاہیے آپ کو بھی سر گوڈ لکھ اپی رحمزہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ don't bring modian rss ideology